حضرت علی شیرِ خدا فجر کا وقت تھا ہاتھ میں چھڑی پکڑی تھی تری سٹھ سال عمر مبارک تھی کوفی کی جامعہ مسجد میں نماز پڑھانے آ رہے تھے ہر دروازے پر دستک دیتے اٹھو السلام خیر من النوم رستے میں حضرت علی لوگوں کو جگاتے جگاتے آئے جب مسجدِ کوفا میں پہنچے تو ایک بدبخت خنجر چھپائے کھڑا تھا اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو خنجر مارا وہ دوستانہ جو دس سال کی عمر میں شروع ہوا تھا جب شیرِ خدا کو خنجر لگا تو پتہ لفظ کیا تھے فُزتُو بِ رَبِّ الْقَعْبَ لوگوں ربِ قَعْبَ کی قسم میں کامیاب ہوں گا میری زندگی دین کے کام آ میں کامیاب ہوں گا حضرت علی کی داڑی ساری لفظ سے بھار گئی حضرت شیرِ خدا فرمائے کرتے تھے ایک دفعہ میں بڑا بیمار ہوا میرے سے اٹھ کے کھڑا نہیں ہوا جاتا حضور تیمارداری کرنے آئے تو میں نے کہا یا رسول اللہ پتہ نہیں بچوں گا کہ نہیں حضور نے فرمایا علی نہیں دوسر وقت دنیا سے جائے گا جب تیری داڑی لہو سے رنگین ہو جائے شیرِ خدا کہتے ہیں جب زخم لگا تو میں نے نیچے جھکا کر دیکھا تو داڑی لہو سے بھری ہوئی میں نے کہا بس بھئی کامیاب ہو گیا جامعہ مسجد خوفہ میں مولا علی نے سر سجدے میں رکھا اور اسلام کی تاریخ کا وہ شخص جس شخص نے اپنی بچپن سے لے کر جوانی جوانی سے لے کر بڑا پا اور جاتے جاتے امام حسن الحسین کو قریب بلایا اور وسیعت کر گئے بیٹا جینا اسی کا ہے جو دین کے لیے جیئے بیٹا مرنا اسی کا ہے جو دین کے لیے مرے جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہنی ہے یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی کوئی بات نہیں حضرت شیر خدا کرم اللہ تعالی و جل کریم خاتم الخلافات ہے ان پر خلافت اسلامیہ ختم ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جس دن ویسال ہوا آپ کے بیٹے کہتے ہیں اس رات مولا علی نے خزانے کا مال سارا ایک رات پر لے تقسیم کیا اور پھر جس جگہ مال خزانہ ہوتا تھا وہاں دو نفل پڑھ کے کہا اے اللہ میں نے تیرے بندوں کی امانت تیرے بندوں تک پہنچا دی ہے زندگی دین کے نام کر کے وہ شیر رخصت ہوئے اکیس رمضان المبارد کی شام تحلید حضرت علی المرتضہ شیر خدا رخصت ہوئے